ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو دا ٹیچرز آج کی ہماری کلاس بہت خاص ہونے والی ہے بھئی اس کلاس میں سے ایک سے دو کوشن ہر بار آتے ہیں جیسے پہلے ریکوڈ کیا گیا ہے آج کی کلاس کس ایکزام کے لئے ہونے والی ہے یہ ہے ایجٹیٹ کے لئے سیٹیٹ کے لئے اور انیہ ایکزام جیسے جس میں جی ایس کا پورشن پوچھتے ہیں اس کے لئے تو چلی کلاس ٹارٹ کر لیتے ہیں اور ہاں آج کی کلاس کی جو دس کوشن ہے ان کی پیڈی ایپ بنا کر ہم ٹیلگرام پر ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ ریوائز کر سکیں تو وہاں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلا کوشن کیا ہے پریتوی کی ستہ ہے یا اس کے ایک بھاگ کا پیمانے کے مادھیم سے چپٹی ستہ ہے پر کھینچا گیا چتر کیا کہلاتا ہے پیمانہ ہوتا ہے میجر کرنے کا جو سکیل ہم بول سکتے ہیں اور چپٹی ستہ ہوتی ہے بلکل فلیٹ ایسے اس پرکار سے پریتوی کا جو ایک بھاگ ہے کسی ایک سپیشل ایریا کا ایک پیمانے کے مادھیم سے کھینچا گیا چتر کیا کہلاتا ہے وہاں میپ کہلاتا ہے اور میپ کا بولتے ہیں مانچتر وہاں گلوب نہیں ہے وہاں پیمانہ نہیں ہے پیمانے کی مدد سے ہوتا ہے 3DV نہیں ہے اس میں کچھ بھی تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مانچتر اب آپ مانچتری ڈیفنیشن بھی جان چکے ہیں مانچتر ہوتا کیا ہے چلیئے کوشن نمبر 2 پر بڑھتے ہیں کوشن نمبر 2 ہے ہمارا مانچتروں کا ایک سمو ہے کیا کہلاتا ہے آپ میں سے جتنے لوگ تیاری کر رہے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کے پاس یہ ہے ہو اس کو بولتے ہیں ایٹلس اس میں بہت سارے میپ ہوتے ہیں سٹیٹس کے کنٹریز کے اور جیوگرائفیل میپ اس میں ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ایٹلس باقی سارے اوپسن اس میں سے ہٹا دی جائیں گے اور اوپسن سی ایٹلس رائیڈ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد کوشن نمبر 3 نیمن لیکت میں سے مانچتر کا ایک پرکار نہیں ہے مانچتر کے کل کتنے پرکار ہوتے ہیں یا یوں کہے کہ مانچتر کتنے پرکار کا ہوتا ہے بہت most important question ہے تو مانچتر کل تین پرکار کے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں پہاڑ ندیاں یہ سب دکھائے جاتے ہیں اس کے بعد راجنیتک مانچتر یعنی کی political map اس میں دو states کی یا دو countries کی ایسے boundaries دکھائے جاتے ہیں کہ کون سی state کی location کہاں پہ ہے کون سی country کہاں پہ ہے اور اوپسن سی thematic اس میں کسی ویسیس theme پر آدھارت map ہوتے ہیں جیسے ورسہ دکھانے ہو ندیاں دکھانے ہو کسی special area کی اور اوپسن ڈ دی ہے ورسک یہ کوئی بھی اس کا پرکار نہیں ہے یہ کوئی پتری کا نہیں ہے جو ورسک ہو گیا اوپسن ڈ اس میں نہیں آئے گا تو اوپسن اے بی اور سی بلکل صحیح ہیں تو تین پرکار کے map ہوتے ہیں ہم نے جان لیا اس کے بعد question number 4 ان میں سے مانجتر کے گھٹک نہیں ہے مانجتر جو ہوتا ہے map ہوتا ہے کوئی بھی map ہے جو map کے تین پرکار ہیں اس میں سے کوئی بھی map ہے map کے تین گھٹک ہوتے ہیں یعنی کی map کے یہ مانجتر تین انگ ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں پہلا ہے دوری یعنی کی اگر ہمیں ایک state سے یا ایک country سے دوسرے country کے بیچ کی دوری کو map پر دیکھنا ہے تو اس کو وہ ایک عوششک انگ ہے اگر ان کے بیچ کی دوری ایک ہزار کلومیٹر یا سو کلومیٹر ہے تو اتنے تو map پر دکھانا possible نہیں ہے لیکن اس کو ratio میں لے کر اس کو 100 سینٹی میٹر یا پھر 10 سینٹی میٹر بھی دکھا سکتے ہیں اس پرکار جو دوری ہے وہ ہے پرمو گھٹک ہے اس کے بعد دسہ اگر map کی اگر ہم کوئی map بنا رہے ہیں یا map کے 3وں ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں دسہ کا گیان ہونا بہت عوششک ہے اس کارن سے اگر آپ map کو دیکھتے ہیں تو possibility ہے کہ اس میں north side میں ایک n لکھا ہو یا ایک arrow بنا ہوا ہو یعنی کہ اس side میں north ہے تو باقی دسہیں اپنے آپ گیات ہو جاتی ہیں اور تیسرا گھٹک ہے پرتیک یعنی سیمبل اب آپ map میں دیکھیں کہ کوئی لال بندو ہوگا کی ہے راجے ہو در ساتھ ہے کوئی other plane بنا ہوگا کہ وہ جہاز ہو در ساتھ ہے اس پرکار سے دی option ہے سمیہ اب بات کر لیتے ہیں کوئی نمبر 5 چمکی سوئی جس کو دکھ سوچک بولتے ہیں جسے دیساؤں کا پتہ لگاتے ہیں وہ کس دیسہ میں رہتی ہے آپ نے پرانے بھیل میں دیکھی ہیں جنگلوں میں جب کوئی خزانہ ہوتا تھا یا کچھ ایسی کنڈیسن ہوتی تھی تو اس میں جو سوئی ہے وہ کس دیسہ میں ہوتی ہے تو اپسن سی اور ڈی پہلے ہی کٹ دی جائیں گے لیکن جو سوئی ہے وہ دو دیساؤں میں ہوگی یعنی جو ان کے آمنے سامنے دیسائیں ہیں وہ کمپلس ہوں گی ہی تو اپسن بی ایج رائیٹ آنسر اتر دیسہ میں یعنی نور ساؤ دیسہ میں دک سوئی ہوتی ہے تو آپ اس کو دھیان رکھیں اتر دیسہ اس کا آنسر ہے اس کے بعد کوشن نمبر چھے کون سے پیمانے کا مانجتر سب سے اچھا مانا جاتا ہے تو اوپسن ا چھوٹے پیمانے کا اوپسن ب بڑے پیمانے کا اوپسن سی انتر اوپسن ڈی اک چھتری ہے آپ کے انسوار اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا جو اوپسن سی اور اوپسن ڈی ہے وہ دونوں کاٹ رہے جائیں گے کیونکہ انتر راشتری ہے اور اک چھتری ہے یہ ایک الگ طریقی سے بات کر رہا ہے لیکن جو چھوٹے پیمانے کا اور بڑے پیمانے کا ہے ان میں سے اوپسن ب بڑے پیمانے کا مانچتر یہ صحیح ہو جائے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم پورے ویسو کا map دیکھ رہے ہیں تو اس میں بہت چھوٹی چیزیں دکھائی دیں گی ہمیں جیدہ جیدہ گیاں نہیں ہوگا لیکن اگر ہم انڈیا کا یا پھر ہریانہ کا یا کسی ادھر سٹیٹ کا map دیکھ رہے ہیں تو اس میں چیزیں تھوڑے بڑے روپ میں دکھائی دیں گی اس لئے بڑے پیمانے کا مانچتر اچھا ہوتا ہے دوستو یہ کوسٹن بہت جیدہ امپورٹ ہے ہے اگر آپ کو ان کا ریوائز کرنا ہے تو آپ کو اس کی PDF مل جائے کہاں ملے گی ٹیلیگرام گروپ میں اس کا نیف ملے گا آپ کو ڈسکریپسن میں وہاں جا گر آپ چیک کر سکتے ہیں پردھان دیگ بندو کن دیساؤں کو بولتے ہیں پردھان دیگ بندو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ پردھان یعنی کی مین کی بات ہو رہی ہے تو مین چار دیسائیں ہوتی ہیں پورو پسچم اتر ویسٹ نور اینڈ ساؤ ان کو بولتے ہیں پردھان دیگ بندو اور وہ اوپسن سی میں دے رکھی ہیں اوپسن سی اوپسن ہٹا سہی کا چین کریں مانشتر کے پریوگ میں رنگ کس پرکار سے دکھا جاتے ہیں کس رنگ کا پریوگ کس چیز کے لیے ہوتا ہے اوپسن اے نیلا رنگ جل ایسے کے لیے ہوتا ہے بلکل صحیح ہے جل کا رنگ بھی نیلا ہوتا ہے بھورا رنگ ہے پروت کے لیے ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے پیلا جو پتھار کے لیے ہوتا ہے اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیے کہ پروت اور پتھار میں کیا انتر ہوتا ہے یہ کوششن میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کمنٹ ورکس میں بتائیں کہ پروت اور پتھار میں کیا انتر ہوتا ہے اس ہم کلاس بھی اسی ہم لے آنے والے ہیں تو آپ اس کو بھی جرور دیکھیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اپسن ڈی ہرا رنگ ہے جو میدان کے لیے ہوتا ہے تو یہ سب ہی صحیح ہو جائیں گے آپ ان کو ایک دھیان سے دیکھ لیں نیلا جلاش کے لیے بھورا پروت کے لیے پیلا پتھار کے لیے اور ہرا میدان کے لیے پریوک ہوتا ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں کوسٹن نمبر نائم روی اپنے میتر کو اپنے گھر کا راستہ کاغج پر بتا رہا ہے تو یہ کیا ہوگا کافی انٹرسٹنگ کوسٹن ہے جو روی ہے وہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے کہ میرا گھر ایسے یہاں سے آگے ہے اور وہاں سے پیڑ آئے گا وہاں سے مر جانا اور سیدھ ہی جو دکان ہے اس کے پاس میں میرا گھر ہے ابھی یہ اس نے کیا بنایا کیا اس نے یہ مانچتر بنا دیا یا اس نے گلوب بنایا یا اس نے ریخہ چیتر مانچتر یا سکیتر بنایا یا ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھئے گلوب کو ہم پہلے ہٹا دیں گلوب اس نے نہیں بنایا ہے اور مانچتر کی بھی کنڈیسن ہوتی ہے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ گلوب کے ایک سپیسلی ایریا کو جب ہم سپارٹ ستہ پر بناتے تو اس کمرے کی لمبائی اور چڑائی کا کاغج پر بنایا گیا ریخ چتر کیا کہلاتا ہے جب ہم ایک رفلی ایک ایسے کاغج پر بناتے ہیں کہ ہمارا bedroom ہو جائے گا تو اس کو کیا بولیں گے مانچتر تو نہیں بولیں گے گلوب بھی نہیں بولیں گے ریخ چتر مانچتر ہم نے بات کی ہے تھوڑا اس سے الگ ہے اس کو ہم بولتے ہیں خاکا یعنی بلیو پرنٹ تو آئی ہوپ آپ جو آد ہم نے 10 questions کی ہیں ان کو اچھے سے سمجھ پائیں ہوں گے اگر آپ نے class ایک بر ویسی دیکھ بھی لی تو لگ بگ 7 8 questions تو آپ کو ویسی یاد ہو ہی گئے ہوں گے اور ایک بار ویزن کر لیں کہاں سے کریں پی ڈی ایف سے کریں اور پی ڈی ایف ملے گی آپ کو ٹیلی